اپنی شد میں لکھا ہے ہمارا شریر ایک رت کے سمان ہے آپ ایمیجن کرو کسی رت پر پانچ گھوڑے لگے ہوئے ہیں یہ پانچ گھوڑے جو ہیں یہ آنکھ کان ہاتھ ناکھ یہ ہماری اندریہ ہے اور جو رسی جو ہے وہ رسی ہمارا من ہے اور رسی پکڑنے والا جو سارتی ہے وہ ہماری بدھی ہے اور رت پر جو سوار رتی جو بیٹھا ہے وہ آتما ہے آپ ایمیجن کرو کہ سارتی کے ہاتھوں سے پانچ پانچ گھوڑوں کے رت کی لگام یدی چھوٹ جائے تو اس رت کا کیا ہوگا گھوڑے دوڑ رہے اور ہاتھ میں سے لگام چھوٹ جائے تو تیتر بھیتر ہو جائے گا ٹھیک اسی پرکار بدھی کے ہاتھ سے من کی لگام یدی چھوٹ گئی تو آدمی کا جیوان تیتر بھیتر ہو جائے گا اور ہو ہی تو گیا ہے ہمیں آتما کے دوارہ بدھی کو کنٹرول کرنا ہوگا اور بدھی کے دوارہ من کو کنٹرول کرنا ہوگا لیکن ہمارا اُلٹا ہے ہماری آتما ہماری بدھی ہماری اندری یہ سب کچھ من کے کنٹرول میں ہے اور من تو بڑا پادل ہے من تو آپ شام کو اپنے گھر پر شانتی سے بیٹھئے اور دین پر آپ کو جتنے ویچار آئے ہیں ایک پیپر پر لکھئے پھر آپ اسے پڑھیں گے نا آپ کو لج جائے گی یار میرا من ایسا سوچتا ہے اس کو گرا دوں اس کا یہ کر دوں اس کو وہ کر دوں تو بدھی کے دوارہ اندری آنی پر آنیا ہوں اندری ابھی پر ممنا منا سستو پر آبدھی یہ بدھی پر تستو سا من کو کنٹرول میں لیکن یہ من کنٹرول کرے کیسے میرے کریشن گیتا میں کہہ کر تھک گئے من منا بھاو مد بھکتو مئی ایو من آدھچو بار بار کریشن نے کہا من مجھ میں لگاؤ من مجھ میں لگاؤ یہ من کنٹرول ہوگا ایک ماتر بھگوان رام اور کریشن کا بھجن کرنے سے تو پرلاد مہاراج کی یہ گون برمانیا شل سمپنیا ستیا سندو جتیندریہ جتیندریہ تھے جتیندریہ